بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیئیت کے ساتھ ہوں گے اور رمضان کی آمد آمد ہے تو اس کے لئے ہم آپ کے لئے بہت ہی ایک آسان سی ریسیپی لے کر آئی ہیں چکن پاکٹس اس کو بنانا بہت بہت ہی زیادہ آسان ہے تو آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا جھٹ پٹ بننے والی ہے اور اس کو آپ بنا کے فریز بھی کر سکتے ہیں میں نے اپنی رمضان والی ویڈیو میں بھی بتایا تھا جی تو ہم نے دو سے تین ٹیبل سپون ہم نے آئل لے لیا ہے اور یہاں ہم نے فور ہنڈر گرام بلکل سمال پیسیز ٹکن کے یا ہاتھ کا بنا ہوا جو قیمہ ہوتا ہے وہ بلکل چھوٹے سی پیسیز ہوتے ہیں تو وہ لے لیں یا بلکل چھوٹے سائز کا جو پیسیز آپ کر سکتے ہیں جتنے وہ لے لیں یہ میں نے ہاتھ کا بنا ہوا قیمہ لیا تھوڑا سا کہہ کے موٹا رکھ گیا تھا تو یہ سب سے بیسٹ رہتا ہے اس میں اس کو ہم نے ہلکا ہلکا فرائی کرنا ہے یہ اپنے ہی پانی میں گلتا جائے گا اگر آپ کو لگے آپ کے پیسیز تھوڑے سے بڑے بھی ہیں بیچ میں تو آپ اس میں ایک سے دو گھون پانی ایڈ کریں گے یہ میں نے ایک سے دو گھون پانی ایڈ کر کے اس کو لو فلیم پہ ہلکا سا ڈھک دیا ہے اور ساتھ ساتھ میں اس کو دو تین دفعہ ہلاتی رہی ہوں اور ہمارا چکن جو ہے وہ اچھے سے گل گیا یہاں ہم نے half teaspoon salt ڈالا ہے اور one teaspoon ہم نے black pepper ڈالی ہے نمک میرش کم زیادہ کر سکتے ہیں ایک ہم نے fresh lemon juice اس میں ایڈ کیا ہے ایک lemon کا almost one tablespoon تھوڑا سا زیادہ بھی ہو سکتے ہیں وہ جیسا آپ کو پسند ہوگر کھٹا کھٹا سا پسند ہو تو آپ تھوڑا سا زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں ہم نے اس میں lemon juice ایڈ کر دیا ہے ان کو بنانا بہت آسان ہے بہت ہی زیادہ easy ہے جھٹ پٹ بننے والی ہے بچے بھی بڑے آرام سے یہ تو بنا سکتے ہیں تو یہاں اگر آپ کو لگے کہ آپ کا یہ گل گیا ہے اور پانی ہے تھوڑی سی ہم آگ دیز کر دیں گے ایک tablespoon ہم نے اس میں تندوری مسالہ یا آپ کوئی تکا مسالہ ایڈ کر دیں ذرا flavor اور زیادہ اچھا ہو جائے گا وہ ڈال کر ہم نے اس کو تھوڑا سا پکا لینا ہے اس کے ساتھ ہم اس میں جو ہے وہ red chili sauce جو ہے وہ 2 tablespoon ڈالیں گے 2 tablespoon جو ہے red chili sauce ڈال کے ہم اس کو ہلکا سا جو ہے وہ پکا لیں گے اور مزید spices جو ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اس میں لال مرچیں جو ہیں red chili powder half teaspoon ڈالنے ہیں white pepper half teaspoon ڈالنی ہیں اور roasted cumin جو ہے وہ half teaspoon ڈالنے ہیں میرا گلہ تھوڑا ساچ خراب ہوا ہے جی تو اس کے لئے معذرات اور اس میں ہم نے half sorry شملا مرچ جو ہے وہ ہم نے بالکل باریک سے اس کے chop کیے ہوئے 2 سے 3 tablespoon آپ ڈالیں اپنے taste کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ میں نے red والی جو عام مرچ ہوتی ہے جو red ہو جاتی ہے یہ ملتی ہیں وہ میں نے ڈالی ہے مجھے وہ ذرا colorful سی اچھی لگتی ہے گلہ آج کچھ زیادہ ہی گڑھڑ ہو رہا ہے جی تو اس کے لئے ہم نے جو چھوٹی والی سموسا پٹی ملتی ہے تقریباً تین انگلیاں چھوڑی اور ایک بالشت آپ کہہ لینے کے لئے لمبی ہوتی ہیں وہ لے کے ہم نے پلاس کے سائن کی طرح پٹیاں رکھنی ہیں اور یہ ہم نے اپنا مکسٹر جو ہے چکن کا جو تیار کیا ہویا ہے اس کو ہم نے تھنڈا کر لیا تھا تھنڈا ہونے کے بعد اس طرح سے ہم دو سے تین چمچ جتنا آپ کے اس میں فیلنگ آئے وہ ڈال کے اور یہ ہم نے سلیری سی بنائی ہوئی ہے میدے کی میدہ یعنی کہ پانی میں ہم نے گھول لیا ہے اور اس سے ہم اس کو سارے کو بند کر دیں گے یہ اچھے سے اس سے سیل ہو جائے گا اور اس فارم میں آپ اس کو سیل کر کے اور کنٹینر وغیرہ میں یا ڈال کے آپ اس کو آرام سے فریز کر سکتے ہیں روٹین کے لیے بھی اور رمضان و مبارک کے لیے بھی تو یہ دیکھیں یہ آپ کو میں ایک اور بنا کے دکھاتی ہوں اسی طریقے سے آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پریز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کومنٹس کریں اور جو پرانے لوگ ہیں وہ بھی کومنٹس کریں ہمیں ضرور بتایا کریں ہماری جو ہے وہ حوصلہ افضائی ہوتی ہے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ آپ لوگ کو ہماری ریسیپیز جو ہیں وہ کیسی لگتی ہیں ہماری کوشش ہے کہ رمضان کے لیے ہلکی پھلکی سی اور چھوٹ چھوٹو سی ویڈیوز آپ لوگ کے لیے لے کریں جس کو آپ کے لیے رمضان میں دیکھنا بھی آسان ہو جائے اور بنانا اس سے بھی زیادہ آسان ہو جائے یہ دیکھیں یہ کتنی ایزی سی جو ہے نا وہ آپ کی ریسیپی ہے کہ آپ یہ رول کی جو پٹیاں ہیں بزار سے ریڈی بیڈ مل جاتی ہیں چکن آپ بنا لیں اور شام میں ڈیریکٹ آپ افتاری کی ٹائم میں بھی اس کو فرائی کر سکتے ہیں کوئی آپ کے گھر میں گیسٹ آئے ہوں تو بھی آپ فٹا فٹ سے ان کو بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے اسی طرح سے زپ لگ بیگ میں ڈال کے ان کو فریز کر لیا ہے سنگل سنگل کو فریز کر کے آپ ڈال دیں یہ میں نے اکٹھے جو ہے وہ فریز کر کے اور پھر ڈال دیں ہیں تو امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کوئی سی ریسیپی جو ہے وہ ضرور پسند آئے گی آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور ہمیں فیڈ بیک بھی ضرور دینا ہے یہاں ہم آپ کو فرائی کر کے بھی دکھاتے ہیں کہ ان کو آپ نے کیسے فرائی کرنا ہے بہت تیز آنچ پہ ہم نے نہیں کرنا ہے اگر فریز کیے ہوئے ہیں تو بھی آپ نے اس کو پہلے میڈیم پہ ڈالنا ہے اور پھر تھوڑی سی آنچ اس کی آپ نے لو کر دینی ہے تاکہ اندر سے آپ کا جو چکن ہے وہ دی فروسٹ ہو جائے اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ اس کو دس منٹ پہلے جو ہے وہ نکال کے رکھ دیں اس وقت تک اس کا جو ہے وہ تھوڑی سی فریزنگ کم ہو جائے گی تو وہ آپ کا اندر تک جو ہے وہ آرام سے فرائی ہوتے ہوئے ہی میلٹ ہو جائے گا تو بہت مزے کی ریسیپی ہے بہت یمی ہے اس کو آپ جو ہے وہ پدینے کی چٹنی کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں اور کیچپ یا ہوت ساوس کے ساتھ ایون آپ مایو کی ڈپ ساوس کے ساتھ بھی یوز کر کے دیکھیں بہت مزے کی لگیں گے آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اگر آپ کی کوئی فرمائش ہے تو کانڈلی وہ بھی ہمیں ضرور بتائیں کومنٹس میں انشاءاللہ ہم وہ بھی ضرور ٹرائے کریں گے تو یہ ایزی سی ریسیپی آپ نے ضرور ٹرائے کرنی ہے اور پھر آپ ہمیں فیڈ بیک دینا ہے اور ابھی رمضان میں ٹائم ہے تو آپ اس کو بنا کے اپنے رمضان کے لئے ایزی لی فریز بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں ہم نے اس کو لو فلیم پہ پھر فرائی کر لیا ہے کیونکہ ہماری بھی یہ فریز ہوئی ہی تھی بس اس کو آپ نے فرائی کر لینا ہے اور پھر آپ اپنی چائے کے ساتھ اس کو یا افتاری میں آپ اس کو انجوائے کریں اور بچوں کے لنچ باکسز میں بھی ہم دے سکتے ہیں کوئی ہمارے گھر میں پارٹی ہو تو اس کے لئے بھی ہم یوز کر سکتے ہیں جزاک اللہ اپنا اور ہماری چینل کا خیال خیال